موسیقی 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 حکومت نے پارلمنٹ کا مشترکہ اجلاس 28 اگست کو طلب کر لیا ارکان قومی اور سینٹ کو مشترکہ اجلاس سے اگاہ کر دیا گیا حکومت نے ارکان پارلمنٹ کو مشترکہ اجلاس میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کر دیا قومی اسمبلی کا اجلاس کل بلا لیا گیا نوٹیفیکشن جاری موسیقی پی ٹو اے میں خلافات واضح ہو رہے ہیں پی ٹو اے کو جلسہ کرنے سے کسی نے نہیں رکھا بانی پی ٹو اے نے جلسہ ناکام ہوتا دیکھ کر منصوب کیا آزم سواتین جیل میں جو گفتگو کی وہ منظر عام پر آ جائے گی جیلوں کی گفتگو چھپی نہیں رہتی وزیر دفاع خاجہ آسید کی سیالکورٹ میں میڈیا سے گفتگو پی ٹو اے کئی حصوں میں بڑھ چکی ہے اور اپنی اہمیت خوش چکی ہے پی ٹو اے گرٹی مقبولیوں سنبھانے کے لیے جھوٹا بیانیاں بنانا چاہتی ہے پی ٹو اے کب مقصد جھوٹا بیانیاں بنا کر دوبارہ نومائے کرنا ہے بانی پی ٹو اے سے لے کر نیچے تک ان کی پارٹی میں سب چور ہیں پاکستان کی وحدت کو خطرہ ہے ہر پورت دفاع کیا جائے گا خاجہ آسک نے وزیر اعلیٰ کے پی علی مین گنڈاپور کو بزدار ٹو قرار دے دیا یہ جو چھپے ہاتھ آتے ہیں اور جو ایکانومی گروہ کر رہی ہوتی ہے ملک ٹیک آف کر رہا ہوتا ہے کوئی چھپے ہاتھ ٹانگیں کھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ نہ ہو اور ہم ایک دفعہ اپنی قوم کو دنیا میں ایک باوکار ملک بنا دیں ملک کے ساتھ غداری کی اس کو جان بوچ کے نقصان پوچھایا اس کا انجام بڑا بیانک ہوتا ہے ملک کو جان بوچ کے نقصان پہنچانے والے کا انجام بھیانک ہوتا ہے جنہوں نے ملک کو دولخت کیا ان کا حال بہت برا ہوا پاکستان کلمے کی بنیاد پر بنا ہے پاکستان کی خدمت کر کے نوکری کر رہا ہوں کبھی عہدوں کے پیچھے نہیں بھاگا پہلے بھی وزیر خزانہ رہا اس بار بھی مجھے کئی ذمہ داریاں ملی ہیں ہم نے نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کو دنیا کی چوبیس میں بڑی معیشت بنایا تھا شہباز شریف دن رات تمام محاس پر محنت کر رہے ہیں نائب وزیراعظم اسحاق دار کی میڈیا ٹاک پنجاب کے ہر زیلے میں پی اچھے قائم کرنے کا اصولی فیصلہ وزیراعظم مریم نواز کی زیرے صدار بن رضا محمود کا جائزہ اجلاس شہروں کی بیوٹیفیکیشن اور سڑکوں کے اعتراف وین بیرز بنانے کی ہدایت وزیراعظم مریم نواز کا زیادہ سے زیادہ درخ لگانے اور تمام شہروں میں سٹریٹ لائٹس کو فوال کرنے کا بھی حکم شہروں اور دہار پر ہر گلی محلے کو صفائی اقینی بنانے کی ہدایت عوام کو صفائی اور دگر امور میں بہتری نظر آنے چاہیے مریم نواز کراچی میں بارہ سالہ بچی زیادتی کے بعد قتل لاش صدر لکی اسٹار کے قریب کچھرا کنڈی سے بند بولی سے ملی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں کمسن بچی سے زیادتی کی تصدیق ہو گئی پوسٹ موٹم کی ابتدائی نتائج جنسی تشدد کی نشاندہ ہی کرتے ہیں پولیس سرجن کی گفت کو گورنر سن کالا کی اسٹار سے بچی کی لاش ملنے پر نوٹس ایڈیشنل آئی جی پولیس سے ریپورٹ طلب پولیس کے لیے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے خود اس کیس کو فالو کر رہا ہوں ملزمان کی گرفتاری تک چین سے نہیں بیٹھیں گے بچی کے ورسہ کا فوری معلوم کیا جائے گورنر سن کابران ٹیسوری کی گفت کو سنگیا ریپورٹ کے مقام پر بس گہری کھائی میں جا گری تمام پچیس مسافر جنب حق متاثرہ بس راول پنڈی سے راولہ کور جا رہی تھی کہوٹہ حادثہ تیز رفتاری اور غیر ذمہ درانہ ڈرائوین کے باعث پیش آیا حادثہ کی پتدائی ریپورٹ پنجاب حکومت کو بھجوا دی گئی پاکستان میں شرنگھائی تاوند انظیم کا سربراہ جلاز پندرہ اور سولہ اکٹوبر کو ہوگا پاکستان نے تمام لکن ممارک کو دعوت نامہ بھجوا دیا باکستان میں رندر مدی کو بھی جلاز میں شرکت کی دعوتیں دی گئے بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کا دورہ پشاور جیل کاٹنے والے کارکنان اور ان کی فیملیز سے ملاقات علیمہ خان کے سامنے ورکرز نے وزیرعالہ اور دیگر قیادت کے خلاف شکایات کے امبار لگا دیئے علیمہ خان کے ہمراہ امین شاندانہ گلزار اور پی ٹی آئی رہنما خدیجہ شاہ بھی موجود تھیں علیمہ خان کا پارٹی قیادت سے ناراضی کا اظہار بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے خود مہم چلانے کا اعلان پی ٹی آئی میں ان ضرورنی خلافات کے خاتمے کے لیے کمیٹی تشکیل سابق صدر آریف علی کمیٹی کے سربراہ مکبر اخلافات رکھنے والے رہنماوں سے ملاقات کر کے تحفظات سنیں گے ایک ہفتے میں ان ضرورنی خلافات کے خاتمے کے لیے تجاویز دیں گے بانی پی ٹی آئی کی قیادت میں پی ٹی آئی متحد اور منظم ہیں پارٹی بانی پی ٹی آئی کی ہے وہ خود تمام معاملات دیکھ رہے ہیں علیمہ خان اور بشرا بی بی میں پارٹی پر قبضے کی خبریں مینڈریٹ چور حکومت کی خواہش ہو سکتی ہے حقیقت نہیں بشرا بی بی اور علیمہ خان کے بارے میں نااہل حکومت جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے اختلافات شریف خاندان میں ہیں بیرسٹر صحیف کا بیان نن بھاوج میں زمان پارٹ کے گھر پر قبضے کے بعد پارٹی پر قبضے کی رڑائی چل رہی ہے بیرسٹر صاحب آپ ٹیم میں ہیں نہ تیرا میں آپ کو بشرا بی غم جانتی ہیں نہ علیمہ خان مون میں سے شریف نکالنے والا ایک بازی کرچہ عالی زندگیات چلا بھی کار چکا نواز شریف اور شہباز شریف آج پاکستان پر حکومت کے رہے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف کی سیاست کو سمجھنے کے لیے آپ کو دوبارہ جنم لینا پڑے گا وزیر اطلاع تنجاب عظمہ بخاری کے اب بیرسٹر صحیف کے بیان پر ادعمل ملک پر آئی پی پیس کا تسلط ہے تنخدار تپکے پر ٹیکسز کا بوجھ ہے آئی پی پیس کو انکم ٹیکس میں بھی چھوٹ دی گئی ہم نے قومی ایجنڈا تشکیل دیا ہے قومی مہم شروع کی ہے ایک خاص طبقہ ہم پر بڑھ سر اختیار رہا چند ہی لوگ اور خاندان بدل بدل کر حکومت کر رہے ہیں نظام بدلنے تک تبدیلی نہیں آئے گی ایک پر تبا پھر پارٹیز میں ذاتیات اور مفادات والی سیاست شروع ہو گئی ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن کی پریس کانفرنس مزیر آلہ سندھ محکمہ باشر کے لیے 502 ملین نوپے کی منظوری دے دی مراد علی شاہ کی زیرے صدارت محکمہ باشر سے متعلق اجلاس اسی بھی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے سکھر بیراج کے گیٹ نمبر 447 کی فالی مرمت کی ضرورت ہے سکھر بیراج کے تمام گیٹس کھول دیے گئے ہیں اجلاس میں حکام کی بریفنگ ہم 2022 کے تباہکن سلاب کا منظر دیکھ چکے ہیں سلاب اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری اقنامات کو جل سے جل مکمل کیا جائے وزیر آلہ سندھ کی ہدایت ملتان میں کاشتکاروں کا پریس کلپ کے باہر احتجاج حکومت مخالف ناربازین آئی پی پیس کا پتلا نظر آتش زراد کے بغیر ملک کیسے چلے گا پاکستان میں زرعی اجناس کی پیداوار کم ہوئی فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ بن گیا ملک میں ٹریکٹر انڈسٹری بند ہو گئی حکومتی پالسیوں کے باعث کسان پر رشان ہیں صدر کسان اتحاد خالد محمود کھوکر کا خطاب پولس نے کچھے کے ڈاکوز سے یرغمار کونسٹیبل کو رہا کرا لیا آج جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انورکی کونسٹیبل احمد نواز کے اہلی خانہ سے ملاقات کونسٹیبل احمد نواز کے باعث بازیابی پر اہلی خانہ سے مصرر کا اظہار مبالک بابدی کہا پنجاب پولس کا ہرجوان حمالے لیے اہم ہے احمد نواز کی بازیابی اولین ترجیح تھی کچھا ایریا سے تمام شرپسند اور جرائم پیشہ اناثر کے خاک میں تک چین سے نہیں بیٹھیں گے دو روز تبر کچھا ماشکہ سے ڈاکو کونسٹیبل احمد نواز کو ساتھ لے کر تھے بارشوں کا ایک اور سپل برسنے کو تیار کراچی اہدراباد دادو تھٹھا سمیس ان کے مفتلے فلاقوں میں شدید بارشوں کی پیش گوئی کراچی میں متوقع بارشوں کے باعث رین ایمرجنس این آفیس میئر کراچی مرتضی وحاب نے منسپل سروس اس کو بھی آئی الٹ کر دیا شہر میں ممکنہ بارشوں سے نمٹنے کے لیے بندی آزما کے تمام اسٹاف کی چھٹیاں منسوخ داتا گنج برک شریح حجوری کے سالانورس کا دوسرا روز ملکر سے زائرین کی مزار پر حاضری کا سلسلہ جاری وزیر داخلہ محسن نکوی کی بھی حاضری چادر پوشی کی اور پھول رکھے محسن نکوی نے ملکی ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے دعا کی وزیر داخلہ نے داتا دربار کی تازیر حرائش کے پروجیکٹ کا معاینہ کیا سیکیٹری اوقاق پنجاب نے پروجیکٹ کے بارے بریفنگ دی اور پیش رفت سے آگاہ کیا موسیقی